محرکہ کیا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا میری سمجھ میں بات نہیں آرہی جب بھی کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے گی وہ اسے عملاً رائض کر سکے گا جو میں آج نظری طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے اس نے کہا کہ میں کمیونیزم کو نافذ نہیں کر سکتا میں نہ خود پریب ہوں نہ کسی کو پریب دینا چاہتا ہوں لمبی کہانی ہے اس کی اپنی پارٹی کے اندر اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی اور بہت سے ممبر اس کو چھوڑ کے چلے کے اس نے کہا کچھ بھی ہو بات یہ ہے وہ جذبہ محرکہ جو ہے وہ خدا پر ایمان پیرا کرتا ہے اور بات پھر وہیں آگئی کہ خدا کو ماننا جو ہے وہ تو بات نہیں خدا کا ماننا کیا ہے لمبی چھوڑی بات نہیں پچھلے درس میں جو بات آئی تھی سامنے وہ ہے خدا کو ماننا قرآن نے کہا یہ ہے کہ جتنے وسائلِ رزق ہیں جہاں سے یہ پیدا وارساری ہوتی ہے یہ زمین یہ بارش یہ ہوائیں یہ سورج ہیں یہ سب کی سب خدا کی طرف سے بلا مزد و معاولہ بلا قیمت ملی ہیں تمام نو انسان کے لئے اسے بھی اس نے اپنی نعمت کہا ہے اور اس کے بعد کہا کہ انسانوں کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اکتسابِ رزق کی جسے اس نے کپیسٹی کہا تھا اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیا جائے تو کام کرنے والے کے دل میں جو اعتراض پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ صلاحیتیں مجھ میں بہت زیادہ ہے ان کی بناہ پہ میں جو کام کرتا ہوں اس کا محاصل میری ضرورتوں سے زیادہ ہے دوسری تیز ہے انسان کی صلاحیتیں قرآن نے یہ بتایا کہ جس طرح سے یہ خارجی دنیا میں ذراعہِ رزق اور وسائلِ رزق جو ہیں خدا کی طرف سے بطاور نعمت ملے ہیں یہ صلاحیتوں کی جو بنیادی چیز ہے انسان کے اندر یہ بھی خدا کی طرف سے بلا مزد و معافضہ منی ہوئی ہیں زمین سے کچھ حاصل کرنے کے لئے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح سے اپنی ان صلاحیتوں کو ڈیویلپ کرنے کے لئے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے تو اس نے کہا یہ کہ جو کچھ تم حاصل کرتے ہو اس میں تمہاری صرف محنت ہوتی ہے اور اصول یہ ہے کہ لیتا لیل انسان اللہ ما سہا انسان اپنی محنت کے محاصل کا مستحق ہے یہ باقی چیزیں جو ہیں اب یہ دیکھئے دو چکڑے جہاں سے سمجھ میں بات آئے گی کہ وہ خدا کس طرح شامل ہوتا ہے بالکوزن میں یا کمیلیزم کے اندر اصول تو وہی ہے جو اس نے بتایا تھا ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق کام کرے اور اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے نظام کی طرف سے جذبہ محرکہ وہ کیا ہوگا جسے کہا خدا پر ایمان وہ ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ پیش کی تھی یہ آیت سولہ بٹا ترپن وَمَا بِكُم مِن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ یہ ہے ایمان خدا پر کہ جتنی چیزیں اس معاشی نظام میں بطا اور نعمت کے خدا کی طرف سے ملی ہیں یہ وسائل اور ذرائع رزق اور میری صلاحیتیں ان میں سے کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے یہ سب خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں میں تو صرف محنت کرتا محنت میری ہے اس میں یہ جو ایمان ہے کہ ان میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے یہ نعمت ہے خدا کی جو ملی ہوئی ہے مجھے یہ ایمان وہ جذبہ محرطہ پیدا کرتا ہے عزیزان امان کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد صرف اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاتھ رکھتا ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مار مار کے اس سے کام لیا جاتا ہے جب یہ جذبہ محرطہ نہ ملا وہاں تو مارس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں کمیونیزم کو انٹروڈیوش نہیں کر سکتا بعد میں لینن وغیرہ نے جو انٹروڈیوش کیا تو انہوں نے کہا کہ کمیونیزم کو تو ہم بھی نہیں نافذ کر سکتے ہم سوشلیزم کو نافذ کریں گے اور سوشلیزم میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی ان کی کہ کام کرنے کے لیے کسی کو جذبہ محرطہ نہیں ملتا تھا وہ دنڈے کے ذور پہ کام لینا شروع کیا دنڈے کے ذور پہ تو کوئی اپنا دیل لگا کر محنت نہیں کرتا تھا یہ جو ناکامی ہوئی ہے روز کو بھی اور اس کے بعد چین کو بھی وہ اسی لیے ہے کہ جذبہ محرطہ نہیں تھا جذبہ محرطہ یہ اور وہاں اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو سرے سے خدا ہی کے قائل نہیں تھا اور جو خدا کے قائل ہیں یہ مغرب کی قوتیں وہ اتنی قائل ہیں جتنی ہم لوگ قائل ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں میں مانتا ہوں یہ فرد کیا پڑا ایک سرمایہ دار ملک جو ہے وہ کہتا ہے امریکہ اور انگلستان ہم خدا کو مانتے ہیں وہ روز کہتا ہم نہیں مانتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے فرق فرید دہی کا ہے روز کوئی قوتیں جب اتنی بڑھتی ہوئی نظر آئی تھی تو ان سرمایہ دار استعماری ممالک کو ضرورت پڑی کہ اس کے خلاف مخاط قائم کریں ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے ممالک وہ اس کے ساتھ نہ مل جائیں تو پھر تو اس بڑی قوت کا مقابلہ دنیا کی کوئی ممالکت بھی نہیں کر سکتی تھی اس کے لیے ایک آواز اٹھی بہت بڑی سازش تھی وقت ہو تو میں آپ کو تفقیل سے بتاؤں نعرہ یہ بلاندھوا روس میں یہ چیز کہی تھی ورکرز آف ڈی ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر او دنیا کے محنت کشو او اکٹھے ہو جاؤ انہوں نے ایک نعرہ دیا اور وہ یہ تھا کہ بلیورز ان گارڈ یونائٹ ٹوگیدر آؤ خدا کے ماننے والوں اکٹھے ہو جائیں ہم یعنی جان بچانی تھی اپنی رشیہ کے ریچ تھے اور اس کے لیے دعوت دی جارہی تھی یہ مسلمانوں کے ممالک کو کہ آؤ ہم بھی بلیورز ان گارڈ ہیں تم بھی بلیورز ان گارڈ ہیں کیا بات آؤ اکٹھے ہو کے اس دہریت کیا مقابلہ کریں یہ تو خدا کے منکر ہیں آپ کو دیکھا گئی ہے یہ مذہب سے کیسا کام لیا جاتا ہے یہ تھا جو اور مسلمانوں کو دعوت یہ دی گئی کہ وہ خدا کو نہیں مانتا ہم خدا کو مانتے ہیں تم بھی خدا کو مانتے ہیں یہ لہذا محاط یوں ہونا چاہیے خدا کے منکرین ان کے خلاف خدا کے ماننے والوں کا محاط میں نے کہا یہ جو محط ماننے کی بات ہے نا اس سے کچھ کرک نہیں پڑتا اب یہ وہ ہے خدا نے جو اقدار اور اصول زندگی کے دیئے ہیں ان پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق پھر زندگی اس ناہج کے اندر دھالنا یہ ہے خدا پر ایمان اور زیر نظر جو ہمارے ہم مسئلہ ہے اس میں یہ کہ جو چیزیں بتا اور نعمت خدا کی طرف سے ملی ہیں وہ میری ملکیت نہیں ہیں ان پر میرا کوئی حق ہی نہیں ہے ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ میں تو اس میں اپنی جو محنت کرتا ہوں اسی کا مستحق باقی یہ جتنا سامان ہے جتنے وسائل ہیں جتنی صلاحیتیں ہیں یہ میری نہیں ہیں یہ خدا کی عطا کردہ ہے اور وہ جس طرح سے چاہے کہ اس کے محاصل کو استعمال کریں مجھے اس طرح سے کرنا ہوگا میں تو اس کا ان کا مالک ہی نہیں جو مالک ہے جو وہ حکم دے گا اس کے مطابق میں کروں گا اور حکم اس نے کسی صورت میں سورہ ناہل کی بات میں کر رہا تھا سولہ بٹا سریف پن اور یہ ہے سولہ بٹا اکتر بڑی اہمائیت لیکن وہ جو قرآن نے کہا ہے جس طرح پھولئے at